اسلام علیکم ویوز میں ہوں احمد حسن آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دوبارہ حاضر ہوں میں اس وقت امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں موجود ہوں بہت سے انٹرناشنل سٹوڈنٹس ہیں انکوائریز ڈالتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں میں ہر کسی کو انڈیویجولی تو نہیں بتا سکتا ہوتا اس لیے میں ان کے لیے پھر ایک پورا وی لاغ شوٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو سارے سوالات کے جوابات آسانی سے مل جائیں یہاں پر شور تو کافی ہے ہوا بھی جیسے چل رہی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک ایک سوال جو آپ کی انکوائریز آتی ہیں ان کے جوابات مل جائیں آج کے جو وی لاغ ہے یہ بیسکلی ہے ان سات کومن مسٹیکس میں جو انٹرناشنل سٹوڈنٹ کرتے ہیں باہر آنے سے پہلے ایک ایپیسوڈ بناوں گا جو باہر آنے کے بعد آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں لیکن یہ ایپیسوڈ سپیشلی ان دوستوں کے لیے جو کہ آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کون سی سات کومن مسٹیکس ہیں جو وہ کرتے ہیں پہلی مسٹیک جب وہ کنٹری سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ کوئی رینڈم یا آؤٹ آف ڈیسپریشن آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس ملک میں آنا چاہ رہے ہیں جس ملک میں بھی آئیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میں ایزا سٹوڈنٹ یہاں پر آنے کے بعد کیا کروں گا یا آج کھل سٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ان کی پالیسی سٹوڈنٹ فرینڈلی ہیں بھی صحیح کے نہیں فور ایگزامپل آپ لوگ چار پانچ کنٹریز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کنٹریز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایگزامپل دے رہتا ہوں ہم یہاں سٹ ہونے کے لیے آتے ہیں ہم واپس جانے کے لیے نہیں آتے جو کہ ٹینشن ایک ویزا امیگریشن آفیسر کو بھی ہوتی ہے اب اگر آپ نے یہاں پر سٹ ہونا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میں کس ملک میں جا رہا ہوں کیونکہ یو ایس کی اگر میں اگزامپل دوں تو یہاں پر پالیسی سخت ہیں یہاں پر سٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور ایک سٹریم لائنڈ پروسس نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ کے بعد آپ کس طریقے سے یہاں پر پرمنٹ ریزڈنسی لے سکتے ہیں ہاں آسٹریلیا اور کینیڈا میں ایک سٹریم لائنڈ گیون پروسس ہے کہ کس طریقے سے آپ وہاں پر پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اب دوسری چیز جو کامن مستیک آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہے یونیورسٹی کی سیلیکشن میں میں بار بار اپنے سارے فالورز کو اور اپنے سارے ویورز کو یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس یونیورسٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور فائنلائز کرنا ہے وہ یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ اس کا کیلبر کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن سیکیور کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے نائنٹی پرسنٹ اپنا ویزا سیکیور کر لیا ہے اس کا ایک اور چیز پر بھی امپیکٹ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اچھی یونیورسٹی میڈمیشن سیکیور کیا ہے تو آٹوماتیکلی ویزو آفیسر کے اوپر کچھ ایسے امپریشنز ہیں جو وہ ڈل جاتے ہیں پہلا یہ کہ آپ ایک کالیفائیڈ انسان ہے اور قابل انسان ہے جس نے جو اس قابلیت رکھتے تھے یہ کہ آپ اچھی یونیورسٹی میڈمیشن سیکیور کر سکتے ہو دوسری چیز ویزو آفیسر کو یہ پتہ ہے کہ یار ایک جنون اس کا پروفائل ہے اور جنون جگہ پر پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ آدھی سکروٹنی آپ کے پروفائل کی یونیورسٹی itself کر چکی ہوتی ہے when it comes to your academic and professional background اس بات سے ہم آگے جائیں گے تو آتے ہم تیسری مسٹیک پہ تیسری مسٹیک ہوتی ہے کورس سیلیکشن کہ کرنے کیا جا رہے ہو کون سی ڈگری لینے جا رہے ہو یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئسچن ہے جو کہ میں اپنے سب فانس کو بار بار کہتا ہوں اس پہ ورکنگ کرو کیا کرنے آ رہے ہو اچھا جی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار آج کل جو ہےنا اس یونیورسٹی کی فی کم ہے اور وہ کورس جو ہےنا ڈپلومہ کرانے میں ڈپلومہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ذہن میں آپ نے یہ رکھا ہے کہ میں وہاں جا کر نس جاؤں گا it is not that simple آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی جگہ پر آ کر نس جاؤں گا ویزا چینج کرا لوں گا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ لوگ اپنے فیوچر کو داؤ پر کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ ہمیشہ وہ ریسرچ کی بیس پر دیکھیں کہ یار جب میں اس ملک میں جاؤں گا تو اس ملک میں جاؤں گا زیادہ تر کس پروفیشن کو مل رہی ہیں for example Australia, Canada, US میں data analytics پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں artificial intelligence پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو اگر آپ نے engineering بھی کرنی ہے تو do something related to artificial intelligence data analysis کی jobs بہت زیادہ ہیں یہاں پر آپ کو وہ بھی فائدہ دیں گا marketing کی jobs بہت زیادہ ہیں آپ کو وہ بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے بلکہ in fact جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں یہ بھی marketing کی ہی ایک strategy ہے تین mistakes آپ کو گنوا دی اب چلتے ہیں چوتھی mistakes کی طرف چوتھی چیز جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی undue expectations undue expectations کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ unrealistic امیدیں لے کر آتے ہو آپ لوگ کے یہاں پر کوئی رشتہ دار ہوں گے جو بیٹھ کر آپ لوگوں کو پٹیاں پڑھائیں گے کہ ایتھے آوانگے ملنگی تو ایتھے آسی تو تو انج کر دے سی تو انج کر دے سی یہ جو unrealistic expectations بنا کر ہمارے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو ایک بہت سخت جھٹکا لگتا ہے کیونکہ آپ یہ realize نہیں کرتے کہ پاکستان میں انڈیا میں ہم لوگوں کا ایک comfort zone ہے اس comfort zone سے جب آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کو بہت سخت قسم کا جھٹکا لگتا ہے اور خاص طور پر جو آپ کے حرام توپ ٹائپ کی رشتہ دار ہوں جو کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو پٹیاں پڑھا رہے ہوں کہ آئی یار میں تو اتھے انج کر دا تھے میں تینج کر دا میں تے گھار انٹر ہونا تو ایک گوری ہاتھ رکھ دیئے تلے پھر اس تے ہاتھ رکھ دیئے پھر وہ چال ان دیئے اس طرح کی جو dialogue بازیاں کرتے ہیں ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دوستیار جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھوتیاں چھوڑنی ہوتی ہیں انہوں نے back in Pakistan, back in India, back in Bangladesh اپنے رشتہ داروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بہت کامیاب ہیں اس کی وجہ سے ہماری unrealistic expectations بنتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے دن ہی یہاں پر آئیں گے اور پہلے دن ہی ہم لوگ پتہ نہیں کیا تیس مارخان بن جائیں گے that is not the case یہ چوتھی common mistake ہے جو آپ کرتے ہیں تو get yourself straight reality کو آ کر گلے لگائیں اور اس حساب سے اپنی planning کریں پانچویں mistake ہے deadlines miss کرنا آپ لوگ end میں آ کر realize کرتے ہو یار حالات ملک دے خراب نے ہون میں کہنا کہ باہر چلے جاؤں فلان کر لے وہاں یار بار میرا سنگی گیا ہے وہ تو اتنے ڈالر دی نوکری کر رہے ہیں میں بھی بار موو کر دا اس طرح نہیں ہوتا جب آپ نے ذہن بنایا ہے کہ آپ نے باہر موو کر رہا ہے تو make sure کہ آپ کی working کم از کم ایک سال پہلے start ہو جائے اس ایک سال کی working میں آپ لوگوں نے dead lines دیکھنی ہے آپ نے universities short list کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے IELTS دینا ہے میں نے GRE دینا ہے کوئی بھی certification ہے driving license اپنا بنوانا ہے تاکہ آپ یہاں پر آکے international driving license apply کر کے یہاں کی driving license کو apply کرنے میں آپ کو آسانی ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ نے ایک سال پہلے سے ترتیب بنانا start کرنی ہے because جب آپ desperation میں آکے آخر میں کرو گے for sure آپ لوگ mistakes کرو گے اس کے بعد scholarship والی غلطی ہر بندہ اپنی opportunities کو miss out کرتا ہے یہ کہہ کر کہ یار مجھے scholarship چاہیئے اور scholarship نہیں ملے گا تو میں باہر apply نہیں کروں گا ظاہری سی بات ہے ہر انسان کی مجبوری ہیں کچھ لوگ کی financial مجبوری ہیں کچھ لوگ کی دوسری مجبوری ہیں scholarship کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹے پر scholarship ملے گا تو آپ کو تب travel کرنا چاہیے میں آپ کو guarantee کر سکتا ہوں میرے اپنے clients جو یہاں پر آئیں جن لوگ کو میں as a student visa پر لے کر آیا تھا آپ university میں apply کریں universities بہت ساری یہاں پر ایسی ہیں جن کو grants ملتی ہیں state کی طرف سے جو کہ masters کے students کو graduate کے students کو بعد میں scholarships دیتی ہیں میں آپ لوگ کو یہ بھی guarantee کر سکتا ہوں کہ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے there are tens of examples and tens of ways درجنوں ایسے طریقے ہیں اگر کہا جائیں کہ آپ scholarships apply کر سکتے ہیں اور آپ اس base پر grants لے سکتے ہیں need based scholarships ہوتے ہیں کوئی different non-state communities sorry non-state کہہ رہا ہوں private communities جو کہ آپ کو help out کرتی ہیں scholarship اور سب سے آخری جو mistake اور جو سب سے بڑی mistake جیسے میں کہتا ہوں seventh سب سے بڑی mistake وہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں معذرت خواہ ہوں اگر آپ لوگ کو یہ لگے کہ یار میں off the topic جا رہا رہا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے آپ اس کے بعد آپ inform کریں کہ آپ آ چکے ہیں اور جب آپ آ جائیں تو لوگوں کو سارنے کے لیے messages and calls or information مت دیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں just cut yourself from that community اپنا mind ہر چیز focus رکھیں اس جگہ پر تب بھی آپ اس جگہ پر کامیاب ہو پائیں گے چھوٹی اور میں جو خدمت کر سکوں گا ضرور کروں گا اور آپ لوگ کے message کے reply نہیں کر بات میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں time limitations ہوتی ہیں that is why خوش رہیں آباد رہیں اللہ نے کی بار رب راکا